میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گی غلام حسین شاہد صاحب کو کیسا ہے اگر آپ پلیز اپنے خیالات کا اظہار کریں ہمارے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے جتنے معزز مہمان آئے بیٹھیں سب کو میری طرف سے اسلام گزارش یہ ہے کہ وقت تو گزرتا ہی جا رہا ہے اور شاید افریدی افلاللہ جیسے جو انسان ہے میں ساتھ کچھ چند گھنٹوں یا دنوں کی بات کر رہا ہوں میں نے دیکھا ہے جو ایم ایسل کی بات ہو رہی ہے تو بیسک یہ جو اس کا فنڈ ہے وہ کسی اچھی جگہ پہ انشاءاللہ یوز ہو رہا ہے اور ہوگا کیونکہ میں ذاتی طور پہ کچھ دیکھا ہے بہت اچھا انسان ہے سپورٹ کرے ہر لحاظ سے بلوچستان میں گئے ہوں اور پہلے سنتے تھے دیکھتے تھے لیکن میں نے لائیو دیکھا ہے حقیقتاً دل کرتا ہے کہ جو بھی ہو بندہ لگا دے لالا کے پیچھے تو انشاءاللہ اللہ نے دیکھو ایک وقت آتا ہے بندہ سٹار بنتا ہے تو کچھ اور سائیڈوں پہ چلا جاتا ہے تو انہوں نے جو یہ میگا سٹار کا سسٹم چلا ہے اس وقت کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہ ناومیدی لگا کے بیٹھے تھے تو ان کا لالا نے یہ خیال کیا ہے جس کا ایک نام ہے ایم ایسل شاہد افریدی جو فاؤنڈیشن ہے اس کا خصوصی توجہ دیں انشاءاللہ جو آپ سوچ رہے ہیں اس سے بڑھ کے یہ کام ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ ہی مجھے اللہ تعالی نے موقع دیا کنگڈم ویلی کا یہ ایک قدرتی مجھے چیز ملی ہے کنگڈم ویلی یہ نیا ہاؤسنگ پاکستان سے اپروڈ ہے اور ائرپورٹ کے پاس ہے تو انشاءاللہ ذرا رتی برابر بھی دونبری نہیں ہوگی اور لوگوں کو سب سے پہلے یہ امید ہوتی ہے کہ ہماری جو جمع پونچی ہے وہ بڑے اور ثابت رہے اور انشاءاللہ میں یہ دعوے سے کہتا ہوں اچھی بھی رہے گی آپ کی جو بینویسمنٹ ہے اور ثابت قدمی بھی رہے گی اور اپنی آنکھوں سے دیکھ کے کرنا ایسے پروجیکٹ پہ مت جانا جہاں آپ کو پتہ ہی نہ ہو دیکھا ہی نہ ہو جس کا این او سی بھی نہ ہو اور ائرپورٹ کے پاس ہے چکری انٹرچینج کے پاس ہے فیلال تو میں آیا ہوں ایم ایسل کے فنکشن پہ تو مجھے امید ہے کہ آپ بھی اس طرف توجہ دیجئے گا اور ساتھ دیجئے گا اور بڑھ چڑھ کے میچ دیکھنے ضرور آئیے گا سپورٹ کی دیئے گا ایم ایسل کی تینکیو